صاحب بے شک تیسری دفعہ آگئے ہیں لیکن ہے تو وہ اللہ کی بندے ہیں ہے تو انسان ہیں تو ان کو چاہیے ان کو چاہیے کہ انسانیت کی خاطر یہ سارا ظلم جو کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ظلموں زیادتی کرتے ہیں مطلب جس طرح کہ ان کی گجرات کے واقعات ہیں یا وہ کریمنل ہے یا اس کو قسائی کہا گیا اور امریکہ کے اندر اس کی اوپرپابندی بھی ہے تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا سبق سیکھ لینا چاہیے حیث ہے نا وہ ہندویزم ہے اس میں تو ہندویزم ہے تو ایکسٹریمیس ہوتا ہے ہوا جاتا سن جب اس کو اتنی پاور ملے کسی بھی بندے کو تو وہ اپنے سے باہر ہو جاتا ہے وہ اپنے سے باہر ہویا ہے پھر وہ جو ہندویزم کو زیادہ پرموٹ کرتے ہیں تو ان کا جو ملک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہندوستان ہے تو یہ صرف ہندوستانیوں کا ہی ہے ہویسی بی جی اپی کا نہیں ہے ہیں لیکن وہ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیسے بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں نمسکار دوستو میں ناواند دھیمانو آپ دیکھ رہے ہیں نیسن برو پردھان منتری نیون مودی جی تیسری بار بھارت کے پردھان منتری بنیں گے اور اس کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے آٹھ تاریخ کو سائد اس سپر لینے والے ہیں یہ خبر ہے جب پاکستان کے لوگ سنتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کا کیا رییکشن ہے کچھ کا تو رونا دھونا ہی سرو ہو جاتا ہے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو ہے نمرا احمد اوفیسیل کا پھر ہم بات کریں گے اس ویڈیو کا جو بات کی گئی ہیں اس کے بارے میں داری بات ہے ہمارے ہمسائے ہیں تو ہمسائیوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی پڑتا ہے تو اگر سرکار پاکستان کے ساتھ اگر مل کے چلتی ہے مطلب ان کے ان کا جو ریلیشن پاکستان کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو اس میں پاکستان کو بہت سار بینیفیٹس ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے نیبر کنٹری کے ساتھ اگر ٹریڈ جیسے مسائل ہیں یہ پرابلم بحال ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت خوش آئند ہوگا اس میں یہ ہے کہ ہمیں کافی ریلیو مل سکتا ہے ہمارے لوگوں کو جس طرح کی کریٹیکل سیچویشن سے گزر رہے ہیں اس ٹائم تو ایسے موقعے میں کسی ہمدرد کسی دوست کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ فائنینشلی بھی لوگ سٹرانگ ہوں اور ان کی جو قوت خرید ہے وہ بھی ان کی پہنچ میں ہو جائے لیکن سر ہم تو کانگرس کی سرکار کے حق میں تھے کانگرس تو آئی نہیں ہے پرائی منیسٹر مودی تیسری دفعہ آگیا ہے کیا لگتا آپ کو مودی صاحب بشک تیسری دفعہ آگیا ہیں لیکن ہے تو اللہ کی بندے ہیں ہے تو انسان ہیں تو ان کو چاہیے ان کو چاہیے کہ انسانیت کی خاطر یہ سارا ظلم جو کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں مطلب جس طرح کہ ان کی گجرات کے واقعات ہیں یا وہ کریمنل ہے یا اس کو کسائی کہا گیا اور امریکہ کے اندر اس کی اوپر بندی بھی ہے تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا سبق سیکھ لینا چاہیے وہ جو ہندویزم کو زیادہ پرموٹ کرتے ہیں تو ان کا جو ملک ہے وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہندوستان ہے تو یہ صرف جس ہندوستانیوں کا ہی ہے وہاں پر مسلمانوں کے تعداد آپ دیکھیں کتنی زیادہ ہے ان کی جو جوبز ہیں ان کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ یہاں پہ جیسے ہمارے کرشن برادری کے لوگ ہیں ان کی وہاں پہ ایسے ہی وہ ان لوگوں سے کام لیتے ہیں کوٹا سسٹم بہت کم لوگوں کی سٹریندھ ہے وہاں پہ جو افیشل جوب کر رہے ہیں سارے جو ہے وہ مطلب جو اچھی پوسٹوں پہ ہیں ایک پریسیڈنٹ ہے وہ بھی سارے ہندوی ہیں لیکن ان کے تو ایک پریسیڈنٹ تک پانچ ایڈوکیشن منسٹر تک ان کے مسلمان رہ چکے ہیں ظاہری بات ہے انہوں نے چپ کرنا چالیس کروڑ کی آبادی ہے وہاں مسلمانوں کی ظاہری بات ہے کہ کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی ارام کرنا ہوتے ہیں بی جے بی کی اپنی پارٹی کے اندر اتنے زیادہ مسلمان دیکھنے کو ملتے ہیں موسلمان اگر آپ نے اویسی کا نام سنا ہو اسودہ دین اویسی اسودہ دین اویسی جو ہے وہ بی جے پی کا نہیں ہے بی جے پی کے نہیں ہے لیکن وہ ہاں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیسے بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں ابھی مسلمان وہاں ڈپرائیوڈ ہیں موسلمانوں کے بارے میں کوئی تو اپنا موقع بیان کرنے والا ہونا چاہیے جورت منت کے وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنی معاملہ جو ہے ہمیں تو ان کی نیوز کاسٹر تک مسلمان دیکھنے کو ملتی ہے فائٹر پائلٹ تک مسلمان دیکھنے کو ملتی ہے آرمی تک ان کی مسلم ہیں وہاں پر ابھی اور کیا چاہیے نمک کے برابر ہو سکتے ہیں لیکن ان کی یہی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو کھڑے لائن لگایا جائے وہ ہمدردی کے طور پر نہیں وہ تو جسٹ یہ دکھانا ہے شو بیس کرنا چاہ رہے ہیں کہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہم بھی ان کو دیکھیں ان کو آگے تو وہ بڑھا رہے ہیں آپ کا پوائنٹ ہو سکتا ہے یہ لیکن میں آپ کو بتاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حقیقت میں ایسا یہ میں اپنی اوپینیاں دے رہا ہوں میں نہ کسی درکاری محکمے کا افسروں نہ میں یہ میری اپنی ہی پرسنل ذاتی جو ہے وہ اپنے قوم ہے وہ ہم سے بہتر ہے وہ اپنے ملک کی مفاد کو بہتر سمجھتے ہیں ہمیں وہ زیادہ اچھی طریقے سب سے نیشنلیسٹ ہے ہر بندہ نیشنلیسٹ ہے اچھا انہوں نے جوا اکارڈنگ ٹو سورس پتہ لگ رہا ہے انہوں نے جواہر لاہرہو کا ریکارڈ توڑ دیا مدب تیسری دفعہ کنزگیٹیو لگاتار پرائیم منسٹر بننا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور یہ تو اب اناؤنسمنٹ اور ہے نا انڈیا کے اندر لیکن اس چیز کو پہلی کنفرمیشن دے دی تھی انٹرنیشن میڈیا نے الجزیرہ کی ریپورٹ تھی بی بی سی کی تھی سی این کی تھی تو ان کو اتنی شورٹی کیسے تھی کہ پرائیم منسٹر موڈی ہی آنے والے ہیں یہ ان ان کے کام ہیں ان کے ڈیویلپمنٹ ہے جو دنیا بتا رہی تھی ہیں یہ کیا ہے آپ ان کو دیکھیں جب سے موڈی سرکار آئی ہے انہوں نے اپنا جی ڈی پی کہاں سے کہاں لے گئے ہیں اپنے ملک کی ویلیویشنز کہاں سے کہاں لے گئے ہیں وہ ہماری طرح نہیں ہے اور جب کام کرتے ہیں تو لوگ خموشی سے کرتے ہیں اور فاشنسٹ ہونا اس کا شدت پسند ہونا یہ اس کی حیبت ہے مگر اس کی حیبت ہے یا عادت ہے یا اس کی کوئی مجبوری ہے آدت ہے نا وہ ہندویزم ہے اس میں تو ہندویزم ہو تو کیا ایکسٹریمیسٹ ہوتا ہے انسان ہو جاتا ایکسٹریمیسٹ جب اس کو اتنی پاور ملے کسی بھی بندے کو تو وہ اپنے سے باہر ہو جاتا ہے اپنے سے باہر ہوا ہے پھر ہوتا ہے نا دیکھیں کسی کی کریکٹر کو اس موسلم ڈومینیٹڈ علاقوں میں بھی ان کو سیٹ زیادہ مل رہے ہیں تو اٹمینز کچھ تو کام کیا نا انہوں نے ان کی ایڈسیشن کوٹ ہے وہ اچھے ایڈسیٹر ہے وہ اچھے ایڈسیٹر ہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں اپنے ملک کے مفاد کے لیے بہتر کر رہے ہیں وہ نہیں ہماری طرح پرسنڈیج مانگتے کہ یہاں فیکٹی لگاؤ گے کتنے پیسے دیں گے پاکستان کی بات میں نہیں کر رہی تھی آپ پاکستان کی بات بار بار کر کیونکہ ہمارا کمپیریٹیو تھا اب تو وہ ہمیں اپنا کمپیریٹیو بھی نہیں سمجھتا وہ ہمیں کسی کھاتے بھی نہیں سمجھتا اور انڈیا ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے ہمارا نہیں کمپیریزن بنتا ہے بنتا بھی نہیں ہے جتنی وہ ترقی کر گئے ہیں انہوں نے کہا تھا میں اپنی تیسری ٹرم میں اپنے ملک کو تیسرے نمبر پر لے آنگا تو آپ کو لگتا ہے یہ پوسیبل ہوگا جی کیوں نہیں پوسیبل ہو سکتا دوسرے نمبر بھی آ جائے پہلے نمبر پر بھی آ سکتے ہیں جو بات کر رہے ہیں کوئی بڑی شورٹی سے بات کیسے کر رہے ہیں جتنی محنت سے وہ کام کر رہے ہیں ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کیا محنت ہو رہی وہ کر رہے ہیں کام اپنے ملک کے لیے وہ کیا چیز نہیں پروائیڈ کر رہے کیا چیز نہیں لے رہی ٹکنالوجی وہ لے رہے ہیں چیزیں وہ لے رہے آئی ٹی میں وہ آگے جا رہے ہیں اور وہ اس ٹائم کی جو ضرورت ہے اس میں بہت آگے جا رہے ہیں چائینا کی لیول پہ ہے دوستو پاکستان کے اندر پاکستان کے نیتا ہو یا پھر پاکستان کی جنتہ ہو یا پھر وہاں کی نیوز اینکر ہو لگاتار جو پچھے پارٹیاں ان کا سمرتھن کر رہے تھے اور کوسس کر رہے تھے کہ پردھان مانتی نین مودی تیسری بار پردھان منتی نہ بنے لیکن ایسا ہو چکا ہے پردھان منتی نین مودی تیسری بار بھارت کے پردھان منتری بنیں گے اس کے بعد پاکستان کو لے کر کیا نیڑنے ہوگا کہیں نہ کہیں پاکستان کے جو نیتا ہے وہاں کے جو آرمی ہے وہ اس سوچ میں ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وپرچکاو سمردھن کرتے ہیں اچھا آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ سارے لوگ ماننے کو تیار ہیں کہ مودی جی اچھا کام کرتے ہیں انہوں نے بھارت کو ترقی دلائی ہے اس کے علاوہ اکنومی کے اوپر کام کیا ہے ڈبلیمنٹ کے اوپر کام کیا ہے دنیا بھر کے جو دیش ہیں ان سے سنبھن سنانے کے اوپر کام کیا ہے یہ سب کچھ مانتے ہیں لیکن لاشٹ میں یہ لوگ پروپرگنڈا کا سکھار ہو چکے ہیں وہی باتیں یہاں پر کہہ دیتے ہیں کہ بھارت کے اندر مسلمان جو ہے وہ دبا کے رکھے گئے ہیں اور ان کو کوئی آجادی نہیں ہے اور وہاں پر صرف دکھانے کے لیے ہوتا ہے بھئیہ دکھانے کے لیے پوری دنیا کے اندر سلمان خان ساروک خان سیفلی خان بڑے بڑے اکٹریس بھارت دکھانے کے لیے ان کو بنا دیتا ہے لیکن تمہارے اوقات نہیں ہے کہ تم ایک ایکٹر اس لیول کا بنا پاؤ جبکہ تمہارے یہاں پر سارے لوگ مسلم رہتے ہیں دنیا کا سب سے جو رچیسٹ مسلم ہے بھارت کے اندر رہتا ہے عجیم پریم جی ویپرو کے چیئرمین ہے وہ اور وہ صرف دکھانے کے لیے بنا دیا جاتا ہے لیکن پاکستان کے اندر ایسا کوئی وقت نہیں دیکھتا ہے تو یہ جو چیزیں ان کے دماغ کے اندر ڈالی گئی ہیں اس کا یہی ریجن ہے کہ ان کو ہمیشہ یہی دکھا جاتا ہے کہ بھارت کی مسلمان دبے ہوئے ہیں ان کے اوپر موڈی جنم کرتے ہیں اچھا انہوں نے ایک اور بات کہی کہ ہی کہ ہمارے یہاں پر کرسچن لوگ ہیں اور یہ چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں ویسے بھارت کے اندر مسلم چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں مطلب یہ کہیں نہ کہیں کمپریزن کرتے ہیں جو نون مسلم ہے پاکستان کے اندر وہ چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں ان کو بڑے پدوں کے اوپر نہیں رکھا جاتا ہے تو ان کو یہی لگتا ہے کہ جیسے ان کے ساتھ بہت 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 ہوتا ہے ویسے ہی بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بہت 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 ہوتا ہے سائج اسی لئے اس طریقے کی چیزیں بول لیں ہیں ان کو بھارت کے حقیقت نہیں معلوم ہے کسی وجہ سے ایسے پروغنڈا کا سکار ہوئے ہیں جب کسی بھارتی سے ملیں گے بھارت گھومنے آئیں گے تو ان کو حقیقت جرور دکھائی پڑے گی ہم سب جانتے ہیں موجی جی تیسری بار پردھان منتری بنیں گے تو بھارت جو ہے اکنومک ماملے میں تیسرا سب سے برادیس بن جائے گا اور یہ 100% کلیر دیکھنے کو ملے گا اور نظر بھی آتا ہے آپ کے کہنا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیوات جہینجے بھارت